بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار روئے گوار یا گوارہ کی جو فصل ہے یہ چارے کے طور پر بھی کاشکی جاتی ہے اور بیج کے حصول کے لیے بھی کاشکی جاتی ہے اس کے علاوہ گوار یا گوارہ جو ہے اسے ہم سبزی بھی حاصل کرتے ہیں اور اس فصل کو ہم زمین کی زرخیزی میں اضافے کے لیے بھی کاشک کرتے ہیں کاشکار روئے کیونکہ گوار یا گوارہ جو ہے ایک پھلی دار فصل ہے اس کی جڑوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہوا میں موجود جو نیٹروجن ہوتی ہے اسے فکس کرتی ہے جڑوں کے ذریعے اور جڑوں کے اندر اسے جمع کرتی ہے اس نیٹروجن کو کاشکار روئے یہ یوریا بنانے کی فیکٹری ہے اگلی جو ہم فصل لگائیں گے اسے تقریباً کوئی ایک بوری یوریا کی یہ فصل دے رہی ہوتی ہے کاشکار گوار یا گوارہ کی فصل جب تقریباً کوئی پچپن ساٹھ دن کی ہوتی ہے تو اسے اگر زمین کے اندر روٹا ویٹ کر دیا جائے تو زمین میں نامیاتی مادہ کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے جس سے زمین کی ذرخیزی بڑھ جاتی ہے کاشکار اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ گوار کی فصل سے آپ کس طرح بیچ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی بیچ کی زیادہ پیداوار آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کون سی ورائٹی آپ نے کاش کرنی ہے کتنی کھادیں ڈالنی ہیں پانی کس وقت لگانے ہیں بیچ کتنا ڈالنا ہے یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں مل رہی ہوں گی اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کوئی چینل کو فورا سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصل ہو گئے ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھر وقت مل سکیں کاشکار گوار یا گوارہ کا جو پودا ہوتا ہے یہ بہت سخت جان ہوتا ہے گرم موسم کی یہ فصل ہے اسے اگر آپ جون کے مہینے کے اندر کاش کرو گے تو آپ کو بہت اچھی پیداوار مل رہی ہوگی کاشکار گوارہ کا پودا جو ہے گرمی کی شدت کو تو برداشت کرتا ہی ہے اس کے علاوہ یہ پانی کی کمی کو بھی برداشت کر جاتا ہے خوراک کی کمی کو بھی برداشت کر جاتا ہے لیکن آپ نے گوارہ کی فصل ہموار زمین کے اوپر کاش کرنی ہے کاشکار اگر آپ کی زمین ہموار نہیں ہوگی تو ہوگا کیا کہ جس جگہ پانی زیادہ کھڑا ہوگا وہاں گوار کے پودے مرجانہ شروع ہو جائیں گے اور جس جگہ پانی کم جائے گا وہاں پودوں کی بڑھوتری کچھ سے اے طریقے سے نہیں ہو سکے گی کاشکار گوار کے اگر ورائٹی کی بات کی جائے کہ کون سی ورائٹی آپ کو کاشک کرنی چاہیے تو بی آر دوہزار ستارہ یا بی آر ستارہ جو ورائٹی ہے وہ بہترین ہے اس کے علاوہ بی آر اکیس جو ورائٹی ہے وہ بھی بہترین ہے دونوں میں سے آپ کوئی بھی ورائٹی کاشک کریں گے تو بیج کی اچھی پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کاشکار گوار کی جو فصل ہے یہ چار مہینے کی تقریباً فصل ہے جون کے اندر اسے کاشک کیا جاتا ہے کاشکار شرع بیج کی اگر بات کی جائے تو دس سے بارہ کلو گرام فی اکڑ بیج اس کا کاشک کیا جاتا ہے اگر آپ ڈریل کاشک کریں گے تو زیادہ پیداوار لے رہے ہوں گے گندم کی جو ڈریل ہے جسے ہم گندم کاشک کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ اسے کاشک کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ گندم کی ڈریل کے اندر ایک پور بند رکھنی ہے اور دوسری پور کھولی رکھنی ہے اس طرح سے جب آپ اسے کاشک کرو گے تو لائنوں کا فاصلہ ڈیڑھ فوٹ یعنی اٹھارہ انچ ہوگا اس کے علاوہ گوارہ کی فصل آپ چھٹے کے ذریعے بھی کاشک کر سکتے ہیں ڈریل کے اندر عام طور پر سات سے آٹھ کلو گرام فی اکڑ بیج استعمال کیا جاتا ہے اور چھٹے کے اندر دس سے بارہ کلو گرام بیج فی اکڑ استعمال کیا جاتا ہے کاشک کرو گے کھادوں کی اگر بات کی جائے تو ایک بوری ڈی اے پی آپ کو زمین تیار کرتے وقت ہی ڈالنی ہوتی ہے اور ایک بوری یوریا کا استعمال آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کی فصل پھول اٹھا رہی ہو کاشک کرو گے اگر پانی کی بات کی جائے تو گوارے کی فصل کو کچھ زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتے ایک سے دو پانی اسے لگانے پڑتے ہیں عام طور پر ان دنوں میں بارشیں ہو جاتی ہیں تو آپ کا ایک سے دو پانی کے اندر گھولا رہا ہو جاتا ہے بہت زیادہ اگر آپ پانی لگائیں گے تو پیداوار آپ کی کم آرہی ہوگی پہلا پانی آپ نے پچیس سے تیس دن کے بعد لگانا ہے اور دوسرا پانی آپ نے پھول بنتے وقت لگانا ہے کاشک بے اگر کیڑوں کی بات کی جائے تو اس کے اوپر سفید مکھی اور سوز تیلہ کا حملہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بیج کی اچھی کوالیٹی چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک یا دو سپرے سفید مکھی خلاف یا سوز تیلے کے خلاف لازمی کر لیں اس سے آپ کو بیج کی ایک اچھی کوالیٹی حاصل ہو رہی ہوگی کاشک گوارے کی فصل کے اوپر بلائٹ فنگس کا حملہ ہوتا ہے اگر آپ بیج کو زہر لگا کے کارس کرو گے تو بلائٹ والے بیماری آپ کی فصل کے اندر نہیں آئے گی کاشک برداشت کی اگر بات کی جائے تو جب نوے فیصد پھلیاں پک جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پودوں کو کاٹ لیں اور کسی جگہ پر سوکھنے کے لیے رکھ دیں پانچ سے آٹھ دن کی اچھی دھوپ لگوائیں اس کے بعد اس کو اوپر ٹریکٹر چلائیں تاکہ اس کا تنہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے اس کے بعد آپ اسے تھریشر کر لیں بیج کو علیدہ کر لیں تو کاشو اس طریقے سے گوارہ کی فصل کاشت کر کے آپ بیس سے پچیس مند دانوں کی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوئے کہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ